جو وڈیو جنان شیر نے ریکارڈ کر رہی تھی وہ نکی تھی اور میں دیکھ کے میں نے سر پڑھ کے بیٹھ گئے تھا کہ بھئی یہ دونوں سائیڈیں ایک ہی طرف ہی ہیں لیکن یہ کیوں کر رہی ہیں لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ جو ہے کیا چکر کیا چلا الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہت سارے پاکستانی مسلمان پوری دنیا سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ادنان رشید امتیاز اور کیسے راجہ کو شکست ہوئی اس ویڈیو میں ہم خورم چودری صاحب کو سنیں گے جنہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ادنان رشید نے جو اس منازم باتیں کی بلکل نامناسب تھی بلکہ اگر احمدی مسلمانوں نے خط میں نبوت کا انکار کیا ہے تو یہ لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں بلکہ ان کے علماء نے نبوت سے بھی بر کے دعوے کیے ہیں اور اس کا بھی ہم نے کافی بار ثبوت دیا ہے الحمدللہ فرق یہ ہے کہ احمدی مسلمان اپنے عقائد کا قرآن اور احادیث سے دفاع کر سکتے ہیں لیکن قیامت آ سکتی ہے اور یہ لوگ کبھی بھی اپنے عقائد کا دفاع نہیں کر سکتے اس کلمے کی تاویل کرنا نا مسلمان رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے پوچھیں گے کہ جی وہ اس میں کس طرح کہا ہے کس نے کیا کیا اس کی تاویل کرنا اس کلمے کی تاویل کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا کہ نہیں بھی شاید یہ اس نے کس سینس میں کہا ہے کس سینس میں نہیں کہا یہ تو وہی بات ہوگی نا سرد جی کہ جی سارڈا کتا تامی تارڈا کتا کتا جو امروزی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن تُس ہی جو کہو گئے اوہ ٹھیک نہیں ہے تو بات صرف چھوٹی چھوٹی سی بات ہے کیا اس کفری کلمے کی تاویل کرنا بھی کفر نہیں ہوگا جو ویڈیو جنان شیر نے ریکار کر رہی تھی وہ نکی تھی اور میں دیکھ کے میں نے سر پڑھ کر بیٹھ گئے تھا کہ بھئی یہ دونوں سائیڈیں ایک ہی طرف ہی ہیں لیکن یہ کیوں کر رہی ہیں لیکن بعد میں مجھے یہ پڑھ چلا کہ میں یہ کیا چکر کیا جانا ہے احمد ازہ خان کی نزدیک جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی یا رسول ہوں اس میں کوئی تاویل کی گنجائش نہیں اگر وہ یہ بھی کہے کہ میں نبی کا نائب ہوں وہ بھی کافر تو احمد ازہ خان کی نزدیک ادنان رشید امتیاز کیسر راجہ سب کافر بلکہ احمد ازہ خان کی نزدیک احمد ازہ خان بھی کافر کیونکہ احمد ازہ خان نے سب سنابل کی تعریف کی اور اس میں بھی چشتی رسول اللہ کا کلمہ ہے